مفتگو کربلا وہ عنوان مکتب یا آشورہ وہ عنوان مکتب سے زیارت سید شہدہ کے متعلق جو فرامین رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اطحار علیہ وسلم سے مروی اور علماء اکرام کے جو اقوال ہیں یہ ذکر کیے ہیں کہ یہ زیارت اور یہ حرم کیوں امت کا مرکز اور امت کے لیے اس کو ایک شعور کا بیداری کا آگہی کا قیام و استقامت کا قبلہ کیوں قرار دیا گیا ہے اس گفتگو میں مفصل ذکر ہوا ہے انشاءاللہ مؤمنین اکرام اس کے طرف رجوع کر سکتے ہیں خصوصا ظاہرین اعظام جب جاتے ہیں اتنی مشکلات کو اپنے ملک کے اندر بہت سری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر راستے میں انہیں بہت سری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اپنے زیارت کے اندر جا کر دشواریاں ہوتی ہیں چونکہ اس وقت یہ خبروں میں آ رہا ہے کہ عراقی حکومت اور وہاں جو مئزبان ہیں ان کے انتظامات کم پڑ گئی ہیں اور ظاہرین کی تعداد زیادہ ہے اس حوالے سے بھی انہیں مشکلات درپیش ہوتی ہیں لیکن ان سارے ماحول سے گزر کے وہاں جانے کا مقصد کیا ہے کیوں جاتے ہیں ہم کربلا میں ایک تو فلسفہ زیارت ہے جو وہ عمومیت رکھتا ہے کہ آپ کسی بھی نبی کی زیارت ان کے مزار کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت آئمہ اطحار علیہ السلام کے مشاہد مشرفہ اور حرم مقدسہ کی زیارت یہ ایک ہی قانون اور حکمت کے تحت یہ زیارات ہیں رسول اللہ کا اپنا بھی فرمانہ ہے جو میری رہلت کے بعد وفات کے بعد میری زیارت کو آئی اس کے لئے عجر اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم رکھا ہے اور آئمہ اطحار کے زیارات لیکن ان تمام زیارات میں حرم سیدو شہدہ اور زیارت سیدو شہدہ کو ایک علاہدہ مستثنہ مقام حاصل ہے یہ زیارت اور باب سے اور چپٹر سے رکھی گئی ہے باقی زیارات اور باب سے مستحب یا لازم قرار دی گئی ہے کہ آپ وہ زیارات بھی کریں امام حسین علیہ السلام کی زیارت منفرد طور پر باقی زیارات ایسے نہیں ہیں نہ نجف کی زیارات نہ کازمین کی زیارات نہ مشہد کی زیارات ایران کی زیارات اور نہ سامرہ اور نہ ہی مدینہ و بقی کی زیارات کا وہ پہلو نہیں ہے جو خصوصیت کے ساتھ حرمی سید الشہدہ علیہ السلام کا ہے یہاں پر امت کو ایک الہدہ کسی مقصد کے لیے بلایا گیا ہے ان مشاہد پر کسی اور مقصد کے لیے بلایا گیا ہے وہاں پر انسان کچھ اور توشہ لینے جاتا ہے اور کربلا میں انسان کچھ اور توشہ لینے جاتا ہے اس آگاہی کے ساتھ اگر زائر جائے اومن جائے زیارت مقصد کو مد نظر رکھ کر گیا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے اور جو بعض مزرگان نے رہبران دین نے لطف الہی سے جو راستہ کھولا ہے اور اس کے بعد یہ آج منظر ساری دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے امام حسین علیہ السلام کے اس عربائین کے موقع پر جو اجتماع ہوتا ہے اور مشیر ہوتی ہے جو ایک ریلی کی صورت میں جایا جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں نجف سے کربلا تک یہ در حقیقت عزیزان وہ وعدے ہیں خدا ون تبارک و تعالیٰ جو قرآن میں اللہ نے بایال فرمائی ہیں اور جو نبیوں کی زبان سے اللہ نے وعدے دیئے ہیں امتوں کو کہ اگر تم میری راہ میں آ جاؤ اور میرے حکم پر تم قیام کرو تو میں تم دنیا میں عزت و سرفرازی و سروری و خلافت عطا کروں گا یہ وہ وعدہ ہے خدا کا جو پورا ہونے جا رہا ہے موسیقی